بہت بڑی تیدات میں جمع ہے ہم یہاں پر اس لئے جمع ہے آج کیونکہ ہم NPR, NRC اور CIA ایسے سارے خانون کو ہم اپوس کرتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے جو ہمارے کانسٹیوشن کے خلاف ہے اور ہم سب لوگ چندر شیخر آزاد بھائی کے ساتھ ہیں ہم سب بیم آرمی کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے ساتھ اور دلیتوں کے ساتھ جو اتپیرن ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں اور جو باٹنے کی کوشش ہو رہی ہے ہندو مسلمان کو ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور یہاں پر ہم جمع ہوتے رہیں گے اب آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ صرف ہمارے بھائی نہیں ہماری بہنیں بہار نکل کر آ گئی ہیں سڑکوں پر ہم بچوں کو گھر میں چھوڑ کر نکل کر آ گئے ہیں آج سڑکوں پر اور دن رات ہم لگے ہوئے رہیں گے پروٹیس میں جب تک کہ ہم کو یہ سرکار ہماری یہ واپس نہ لے لے NPR اور NRC اور CIA اور تافی ہوا سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں جھاڑکن میں جو حال ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے لیڈر اپنے سٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں ہوم مینسٹر صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پی ایم صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوہ کی طاقت کیا ہے آج جب یوہ سڑکوں پر اتر آ جائیں گے تو بڑے بڑے تخت ہل جائیں گے بڑے بڑے شہنشاہوں کی کرسیاں اولٹ جائیں گے اور ہم لیڈیز باہر نکل کے آئے ہیں تو آپ سوچئے جب پورے پورے لیڈیز انڈیا کے باہر نکل کے آ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے پرائیم مینسٹر کو شرم سے ان کا سر نیچے جھک جائے گا پوری دنیا میں کہ آج دو ہزار عورتیں دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر دلی میں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یو بی میں آپ گھس کر گھروں کو جلایا ہے آپ لوگوں نے ایکس ایم پی کے گاڑیوں کو جلا دیا کیا کیا تھا ان کے ماسون گھوڑوں کو تک نہیں چھوڑا ان کے گھوڑوں کی مار مار کے ہڈیاں توڑ دی تو یہ اتپیرن نہیں چلے گا ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی 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 اور ہمیشہ ہم بھائی بھائی بن کے ہی رہیں گے ہم اپنے دیش کو محنت کر کے آگے لے کے جائیں گے اور ہم کو ڈیوائیڈ مت کرئیے آپ کی جی ڈی پی جا رہی ہے 4.5 پرسنٹ ہو گئی ہے دیش کی پچھلے چالیس سال میں حالت نہیں ہوئی تھی آج جو حالت ہے آپ امپورٹ دیکھ لیجے آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجے ہر چیز آپ الیکٹریسٹی کا یوزج دیکھ لیجے آپ کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیش کدھر جا رہا ہے اور اصل مدعوں کو چھپانے کے لیے آپ آگ لگا کر دھواں اڑا رہے ہیں سی آر جو کافی سیکیلر ہیں اور انہوں نے وائس کیا تھا اپینین بہت پہلے کہ وہ کبھی آنے نہیں دیں گے یہاں پر نرسی لیکن آج وقت ہے کہ ان کو پھر سے بولنا چاہیے سٹیٹمنٹ دینا چاہیے اور ہمارے کےٹی آر انہا کو ہماری گزارش ہے ہم سب بہنوں کی گزارش ہے کہ پلیز آگے آئیے اور ہمارے ہمارے لڑیے ہمارے حق کے لیے لڑیے جیسا وہاں پر ہمارا بھائی چندر شکھر آزاد بولا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں ہماری کسی بہن کو کچھ ہو نہیں سکتا جامعہ میں جو ہوا بہنوں کے ساتھ میں پھر ہونے نہیں دوں گا اسی طرح کےٹی آر بھائی کو بولنا چاہیے ہمارے لیے اسد بھائی تو بول رہے ہیں لیکن کےٹی آر بھائی کو بولنا چاہیے بہت بہت شکریہ